بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زلہ گجرات جس کی ہمیشہ جب بھی بات کی ہے یہی سامنے آتا ہے کہ قتل و غارتگری کا سلسلہ یہاں کبھی بھی تھمنے نہیں آیا ڈنگا بڑا معروف شہر ہے زلہ گجرات کا آج یہاں بھرے بازار میں قتل کی ایک اور لرزہ حیز واردات رونما ہوئی ہے ایک بزرگ تاجر آج بھرے بازار میں دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بن گئے ناظرین وجہ کیا بنی قاتل کون تھے اور فائرنگ ہونے کی جو سی سی ٹی فوٹیج ہے وہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر اور کافی دیر تک یہ بزرگ بھرے بازار میں خون میں لطپت چشم کرم کے منتظر پڑے رہے کسی نے ان کو اٹھا کر ہسپتال تک بھی پہنچانا گوارہ نہ کیا لوگ آپ اس میں کیا بحث کرتے رہے آئیے آپ کی نظر ناظرین واقعہ کچھ ہوا ہے کہ آج شام تقریباً سپہر کا وقت تھا چار بچ کر انتیس منٹ پہ ڈنگا شہر اس کا بازار ہے اور اس میں ایک مارکیٹ ہے اللہ بندہ مارکیٹ کے نام سے یہاں برتنوں کی دکان چلانے والے تاجر ہیں اشتیاق فاروقی یہ اپنی دکان کے باہر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی دیکھا چاہ سکتا ہے جو ویڈیو فوٹیج وائرل ہوئی ہے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ بظاہر جس کا ہلیہ نظر آتا ہے اس کا چہرہ اس سی سی ٹی جو ویڈیو ہے اس میں نظر نہیں آیا شاید اس کو اس بات کا ادراب تھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس نے جس اینگل سے کھڑے ہو کر بزرگ تاجر کو نشانہ بنایا گولی کا اس سے اس کا چہرہ سامنے نہیں آسکا اور اس نے سیدھا آ کر فائر کیا اور اس کے بعد وہ بھاگا ہے واپس اسی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اشتیار فاروقی گولی لگنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور اچانک بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اب ناظرین اس کے بعد کی ایک ویڈیو کلپ سامنے آئی ہے کہ تاجر اشتیار فاروقی کو زمین پر خون میں لطپت دیکھا جا سکتا ہے گرے ہوئے اور لوگ وہاں جو جمع ہیں مقامی دکاندار ہوں گے رہگیر ہوں گے وہ آپ اس میں تقرار کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں اور کوئی آگے ہو کر زخمی کو اٹھاتا نہیں پانی پلانے کی کوشش نہیں کرتا یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی سانس چل رہی ہے اور پھر ناظرین ایک شخص کی آواز آتی ہے جو یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں آپ آپ رکشہ منگائیں رکشے میں ڈالیں میں ذمہ داری لیتا ہوں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ شاید لوگ وہ خوف زدہ تھے کہ یہ پولیس کیس ہے کہیں ہمارے پر لینا پڑ جائے برحال اب ناظرین اس قتل کی ایف آئی آر تھانہ ڈنگا میں درج ہو چکی ہے اور جو بزرگ تاجر ہیں مقتول اشتیاط فاروقی ان کی صاحبزادی ہیں ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور اس میں دو نامعلوم حملہ آور ہیں ان کو اس ایف آئی آر میں ان کا نام چونکہ پتہ ایڈریس ابھی معلوم نہیں ہو سکا تو یہ ایف آئی آر جو ہے یہ نامعلوم افراد کے خلاف کاتی گئی ہے وجہ قتل کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا اب ناظرین یہاں سیدھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ بارش مومر تاجر کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے کیا کوئی رنجش ہے کسی بات پر عمومن لیندین پر کوئی تقرار ہو جاتا ہے تو تقار ہو جاتی ہے کیا ایسا کوئی واقعہ رونما ہویا آج یا اس سے پہلے جس کی پاداش میں تاجر کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا یا پھر ناظرین کوئی اور کوئی جائداد کا کوئی فیملی معاملات ہیں کوئی اس کے شاکسانے میں ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اب یہاں ناظرین میری بات ہوئی ڈنگا کے جو دوست مقامی جن کا تعلق صحافت سے ہے تو ایک اور بات سامنے آئی کہ شاید ظاہر پولیس اب اپنے تمام زاویوں سے تفتیش کرے گی پھر ہی قرار واقعی وجہ قتل بھی سامنے آئے گی اور شاید کاتل بھی گریفتار ہو پائیں ایک صحافیوں کے نزدیک جو وجہ سمجھ آتی ہے امکان ہے کیا سارائی کہلیں آپ کہ بزرگ جو ہیں وہ اکثر جو وہاں مارکیٹ کے رہنے والے ہیں آس پاس لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا میل ملاب ہے جو ان کے ہمسائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بزرگ اکثر دینی معاملات پر بحث کیا کرتے تھے تقرار کیا کرتے تھے اور غالباً کراچی کا کوئی آپ کہہ لے کہ کوئی عالم ہیں جن کی یہ تقلید کرتے تھے جن کے یہ پیروکار تھے اور کوئی گاؤں ہے ڈنگا کا نواہی آلہ وہاں مسجد تعمیر ہے اسی عالم کے ماننے والوں کی اور بتائے یہ جاتا ہے کہ اشتیاق فاروقی جو ہیں یہ جمعہ کی نماز بھی اسی گاؤں کی احلہ جو مسجد ہے اس میں جا کر ادا کیا کرتے تھے اب یہاں ظاہر ہے جتنے مو اتنی باتیں ہیں کہ شاید ان کی کوئی تقرار کوئی بحث مبایثہ ہوا کسی مذہبی موضوع پر اور شاید اس کی جو پاداش میں یا اس کی رنجش میں کسی نے ان سے انتقام لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے شاید کوئی قرائے کے قاتل جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں اور انہوں نے آ کر ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دی ہے کیونکہ ناظرین یہ بھی پتا چلا ہے مقامی افراد سے کہ جب یہ بزرگ سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے اپنی وہ جو کہا جاتا ہے کوئی چھوٹا سا دو تین مرلے کا پلازا ہے یا مارکٹ ہے جہاں ان کی دکان ہے وہاں یہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور آ کر یہ کوئی کپڑا جو ہے اس کو تھڑے پر بچھاتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں اسی اسنا میں نوجوان قاتل جو ہے وہ آتا ہے تو مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید کوئی مقالمہ ہوا اس نے آ کر ان سے تصدیق چاہی کہ اشتیاق فاروقی آپ ہی کا نام ہے اور یہ سنتے ہی جو ہی انہوں نے کہا تو اس نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی اب یہاں لوگوں کی اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ اگر براہ راست کوئی ایسا شخص جن کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ تھا کوئی توتکار کوئی بحث مبائیسہ کوئی لیندین تو پھر وہ آ کر نام تو نہ پوچھتا نا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی قاتل تھا حملہ آور تھا وہ پہلی بار اس کا آمنہ سامنا ہو رہا تھا اس کو بس نشانی بتا کر بھیجا گیا ہوگا اسی لئے اس نے ان کا نام کنفارم کیا یہ ماجرہ ہے ناظرین اور بڑی ہی تکلیف تے بات یہ ہے کہ مقتول تاجر اشتیاق احمد فاروقی کی ایک ہی بیٹی ہے جو ڈنگا کے ایک نجی بینک میں ملازمہ ہے اور وہی مدیعہ بنی ہے تو انتہائی اندوہناک افسوسناک علمناک باقیہ ہے اور ناظرین یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھرے بازار میں یا مجمع میں یا لوگوں کی بھیڑ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اب جو کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کہیں ہوتا ہے کہ لوگ حمد کرتے ہیں قاتل کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں رستے میں گو کہ ان کو اپنی جان جانے کا حچہ بھی رہتا ہے لیکن لوگ حمد کرتے ہیں چلیں یہ نہیں ہوتا بڑے دلگردے کا کام ہے لیکن کیا یہ نہیں فرض تھا مقامی لوگوں کا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اتنی دیر سے اپنے خون میں لطپت پڑے ہیں تڑپ رہے ہیں زخمی ہیں تو ان کو اٹھا تو لیں گا مستبع وہاں سے ان کو فوری طور پر ہسپتال شفٹ کریں اور نہ جانے کیوں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع نہیں کی گئی کیا ماجرہ ہے یہ ناسین آج بکوا جو ہے وہ رونما ہوا ہے ڈنگا کے بھرے بازار میں اب دیکھنا یہ ہے کہ تھانا صدر ڈنگا جس کے ایسے جو مجاہد عباس ہیں انسپیکٹر جو کہ اس حوالے سے اپنا بہت اچھا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے اندے قتل جو ہیں ان کو ٹریس کیا ہے اور ریکارڈ مدت نہیں اب یہ ان کا امتحان ہے مجاہد عباس کا کہ وہ کتنی جلدی ایک بزرگ تاجر کے قتل کی اس لرزہ ہیز واردات کو ٹریس کرتے ہیں قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں لاتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ